احوال زندگی سب خیل و حفیت سے ہوگی اللہ تعالیٰ کمان لوگوں کو کمان مسلمانوں کو صحت سلامتی امان و حافیت ایمان اور اسلام کی جنگری عصیٰ فرمی آج مختصراً میں آپ کو بساتا چلوں کی جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے یہاں پہ آیا ہوں وہ ہے مصدر پرستین القدس حالیہ جو ایک ہمارے سامنے صورتحال ہے سوشل میڈیا پہ یہ بات کسی سے چھپی دکی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل جو چیز ہے آپ اور میں چونکہ مسلمان ہیں اس کا ہم نے دیل و جان سے اقرار کیا اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارے دنیا میں سب سے جو قیمتی چیز ہے ہمارے پاس وہ یہی دین اور امان اسلام ہے تو اس حوالے سے آج اس سیشن میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس مسئلے کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے ٹھیک ہے اور ہمارا اس مسئلے میں کردار کیا ہونا چاہیے اور اگر آپ اور میں اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھ کر اس میں وہ رول نہیں پلئے کرتے کردار نہیں ادا کر رہے یا اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے تو پھر نتائش کیا سامنے آئیں گے بس اس پر تھوڑی سی اوئرنس دینا میرا مصر ہے اور پھر انشاءاللہ میرے بات میرے دسرے ساتھی ہیں وہ آپ کے سامنے رمضان کے حوالے سے مختصر کے افترگو کریں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ آج سے چھ مہینے پہلے یا پانچ مہینے پہلے سات اکتوبر کو فلسطین کا جو ایک علاقہ ہے آپ اسے صوبہ کہہ لیں بزہ وہاں کے لوگوں نے وہاں کی جو آپ اسے کہہ لیں آرمی آئے جسے ہم ہمارس کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے پہل کرتے ہوئے اسرائیلی بورڈرز کو توڑا اور اسرائیل آرمی پر انہوں نے کیا کر دیا جائیں گے جس کے بعد سے یہ جنگ شدید ہوگی شدت اختیار کر گئی اور اب صورتحال یہ ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ پورا وزہ اس میں کوئی ایک مکان ایسا نہیں ہے جو تباہ نہ ہو چکا ٹھیک ہے تقریباً چھے لاکھ گھر بلکل ڈشٹرہ ہے مکمل گورٹ ٹھیک ہے یہ ایک جنوسائیڈ ہے یہ نسل کشی ہو رہی ہے یہ جنگ نہیں ہے باہت سمجھے گی تو یہ صورتحال اختیار ہو گئی ہے آخر ایسا کیوں ہوئے لوگوں کے اشکالات بھی ہیں آپ کے پاس بھی کوئی سوالات ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو بھی حل کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوال کرنے سے پہلے ہی کوئی چیزیں حل کریں گے اللہمہ انبال کا ایک شیر ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز جواب مستفلوی سے شرار بلہ بھی آپ کو بتا ہے اللہمہ انبال ہمارے قومی شاعر ہیں بہت بڑے مفقر گزرے ہیں اور انہی کی فکر کی بدولت آج آپ اور میں ایک آزاد ریاست میں سانس لیتے ہیں ٹھیک ہے کسی کے اس طرح کے غلام نہیں ہیں تو یہ ان کا شیر ہے جس میں انہوں نے ایک اسلامی فکر ایک اسلامی تاریخ کا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا اور اس کو اپنا پیغام دے دیا تو اس وقت سے لے کہ اب تک جب بھی موسیٰ آیا اس کے مقابلے میں فیرون یا جب فیرون اٹھا تو اس کے مقابلے میں موسیٰ جب محمد رسول اللہ آئے تو ابو جہل بھی آیا یا کہیں ابو جہل اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی شخص کو کڑا کر دیا تو یہ شرار بلہبی اور چرابن مستفلوی کا آپس میں جو کش مکش ہے جو ایک سلسلہ ہے آپس میں تا قیمت چلتی رہی گی ہر ایک نے اپنا کردار بس ادا کرنے یہی اس کی آزمائش ہے یہی دار و امتحان ہے یہی ٹیسٹ ہے یہاں ٹھیک ہے ایک اور بات میں آپ کے سامنے یہاں پہ پوری میڈیا پہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کس عنوان سے نقل ہو رہا ہے ہماس اور اسرائی تنازہ کس نام سے نقل ہو رہا ہے آپ کو میں یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں قرآن کے حوالے سے میں یہودیوں کی کچھ ایسی بیماریاں اور آدات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں سورہ بکرہ کے اندر جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر لعنت بھی کی جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو لدکار اس میں سے ایک بیماری یہ تھی کہ وہ زبان کی حیرہ پھیری کرتے تھے کیا کرتے تھے جب بات کرتے تھے تو زبان کے اندر کچھ ٹیڑا پان پیدا کرتے تھے کچھ الفاظ میں تبدیلی کرتے تھے تاکہ اصل بات کا ایک مطلب بدل جائے بات اپنی حقیقت سے کیا ہو جائے ہٹ جائے جس کی ایک مثال میں دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب یہودی مناختین آتے تھے ٹھیک ہے مسلمان بن کے جھوٹ موڑ گئے تو عربی میں ایک جملہ ہوتا تھا اس دور میں جو غریب لوگ رسول اللہ کو بولا کرتے تھے یا رسول اللہ راہینا کیا بولا کرتے تھے راہینا مطلب کسی کی کوئی ضرورت ہوتی تھی نا تو وہ آ کر کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمارا خیال کیجئے ہماری ریایت کیجئے یہ ابھی کہتے ہیں تو یہودی وہاں پر بھی نا ان کی پرانی عادت تھی رسول اللہ کے دور میں بھی یہ پتہ کیا کہا کرتے تھے راہی کی زیر کو تھوڑا سا لمبا کر کے نا کہا کرتے تھے یا رسول اللہ راہینا کیا کہا کرتے تھے کیلئے کھوڑی سی زبان کو ٹیڑا کر دیا لفظ کو تھوڑا سا بلد پڑھ کے اب اس کا مطلب پتہ ہے کیا بندہ تھا اے ہمارے چرواہے نعوذ باللہ اندارے یہ رسول اللہ کی کھوڑی توہین کرتے تو اللہ تعالیٰ تو عالم و غیب ذات ہے تو اللہ تعالیٰ نے پران میں ان کی اس بدتمیزی کو اس سازش کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو یوں کہہ دیا یا راہینا اے لوگوں آج کے بعد تم یہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دو بلکہ اس کی جگہ کچھ اور تعبیر اختیار کرلو تم ہنظر نہ کہہ لیا جب تمہیں یہ کہنا ہو کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمارا خیال کی یہ ہماری ریائت کی یہ تو تم رائینا کو چھوڑ کر کون سا لفظ کا ہو کوئی اختیار کہہ دو ہنظر نہ کہہ تو یہ جو میڈیا کا ایک دھوکہ ہے نا آج بھی چل رہا ہے جو اس کہلانا غلط مطلب میں کرنا یہ وہ سلسلہ ان کا جو نصر در نصر چلا رہا ہے آج بھی اب دیکھیں اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے اس کو نام کیا دیا ہے حماس اور اسرائیل تنازہ اس نام کو دیکھ کے ایک بندے کے ذہن میں یہی آ جاتا ہے کہ اسرائیل ایک چھوٹھاک ملک ہے اور حماس ایک دیشتگرد تنظیم ہے یہ ایک ملک اور دیشتگرد تنظیم کا مقابلہ چل رہا لہذا آپ کا اور میں میرا ایسی کچھ لینے دینا ہی ایسا ہے کہ علاقہ ایسی بات نہیں ہے میں آگے اس کو دسکس کروں گا یہ حماس اور اسرائیل تنازہ نہیں ہے یہ دراصل امت المسلمہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اور ابلیس کے مشن کا ایک فائنل تنازہ ہے بہت سامل جانے کی نہیں ہے دراصل ایسا ہے تو اصل بات یہ ہے ہمارا اس سے لینا دینا اس وقت ایسا ہے کہ یہ مسجد اقصر قرآن پاک نے کہا سبحان اللہ ذی اسرام عابدہی لیل من المسجد الفرامی الیل المسجد الافصار اللذی بارکنا حولا کہ ہم اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم